وَنَا تَغْفِرُهُ وَنَا تَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ دَهِ وَنَا تَغَبْتَلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ يَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَى مُذِلَّنَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَى هَذِيَلَهُ وَنَشْحَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَنَا وَنَشْحَدُ وَنَّكَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَسَّفِيَنَا وَحَبِيبَنَا وَرَوْفَنَا وَرَحِيمَنَا مُحَمَّدًا عَبُّهُ وَرَسُولُهُ سَلَّ اللَّهُ تَعْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاسْحَابِهِ وَعَدْوَادِهِ وَجُرِّيَّاتِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ أَمَّا بَعْضُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّزِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتَنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْرَىٰ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُوهُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ وَعَدْوَادِهِ وَالْقَرْوَادِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حمدو صلاة والسلام عليك يا رسول الله حمدو صلاة والسلام عليك يا رسول الله اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں یعنی شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کرو بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَا فِي اللَّهِ تَشْعُرُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ ایمان والوں اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والوں کو مردہ نہ کہنا وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی تمہاری سمجھ سے تمہاری عقل سے تمہارے شعور سے مہت بلند ہے ہو سکتا تھا کہ کوئی زبان سے تو ان کو مردہ نہ کہتا مگر دل میں مردہ ہی سمجھتا رہتا تو اللہ نے ہی قائد اور ہوتا رہی فرمایا بَلَا تَقْسَبًا اَلَّذِينَ اَكْوْتَلُوا فِي سَبِي لِلَّهِ اَمْ وَاتَ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا پہلی آیت میں فرمایا تھا بَلَا تَقْسَبًا کہ ان کو جبان سے مردہ نہ کہنا اس دوسری آیت میں فرمایا بَلَا تَقْسَبًا جبان پر جانا تو تَرْتِ نَعَار دل میں گمان بھی نہ کرنا دل میں کبھی خیال بھی نہ دانا کہ وہ مردہ ہے تو پھر وہ کیا ہیں اللہ تَقْسَبْتَ فَرْمَا تَقْسَبْتَ بَلْا اَحْيَاءُمْ بَلْقِبُوْ زِنْدَةَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور اپنے رب کے پاس رزق بھی دیئے جاتے ہیں کھاتے پیتے بھی فَرِهِنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمِ فَضْلِكَ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و قرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں قرآن کی ان دو آیتوں سے صاف طور پر یہ ثابت ہوا کہ شہدہ زندہ ہیں نہ زبان سے ان کو مردہ کہنا چاہئے اور نہ دل میں ان کو مردہ سمجھنا چاہئے جو زبان سے ان کو مردہ کہے یا دل میں مردہ گمان کرے وہ قرآنِ قرآنِ کا ملک ہے میرے خضرگو اور دوستو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنا یہ بہت بڑی تعادل ہے دیکھونا یہ جان اللہ تعالیٰ کی جی ہوئی ہے اللہ کی جی ہوئی جان اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر قربان ہو جائے تو وہ جاتا ہے یہ اللہ والے تو اللہ کی راہ میں جان قربان کر کے یہ کہتے ہیں جان بھی جی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر جان دی ہے تو کوئی کمال نہیں کیا یہ تو اسی کی امانت تھی اسی کی دی ہوئی جان تھی جو ہم نے اس کی راہ میں اس کے نام پر قربان کر دی بڑے بڑے جلیل اور قدر صحابہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اپنے راہ میں شہادت نصیق فرماؤں ہمیں شہادت کا مطبع عطا فرماؤں حضرت امان حسین رضی اللہ کالان ہو ابھی دور پیٹے بچے کے سربار میں ان کی شہادت کی خبر دیتی حضرت علیہ السلام نے خرما دیا تھا کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور رومہ میں مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت کے لوگ میرے اس بیٹے کو اراغ کی زمین جس کا نام ہوگا دربلا شریف کر دیں اور حضور نے احساب فرمایا کہ تم میں سے جو شک وہاں موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں امیر المومنین حضرت کی علیہ السلام جب جنگ شسین سے واپس آئے تو آپ کا گزر زمین نے کربلا پر سے ہوا جب آپ کربلا کی زمین پر پہنچے تو ایک دم آپ نے اپنا بڑا بڑا روز لیا اور غور سے اس زمین کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے کوئی دیکھی ہوئی چیز کو دوبارہ دیکھ کر سہچاننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دم آپ کی آنکوں سے آنسو جاری ہو جائے اور آپ نے تین مرتبہ کرمایا صبرم یا باب اللہ صبرم یا باب اللہ صبرم یا باب اللہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا اے ابو عبداللہ صبر کرنا آپ کے جو رفاقات تھے ان میں سے ایک رفیق نے ارکت کیا کہ حضرت آپ نے کیا دیکھا ہے کہ ایک دم آپ رونے لگ گئے ہیں اور یہ ابو عبداللہ دون ہیں جن کو آپ صبر کی تنکین فرما رہے ہیں تو حضرت علی نے ارساب فرمایا ابو عبداللہ کو نیجت ہے میرے بیتے حسین ایک دن آئے گا کہ میرا بیتا اپنے اہل و ایان کے ساتھ کسی میدان میں آئے گا اس پر پانی برد کر دیا جائے گا بشمن اس کو دھیل لیں گے اور بری بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کر دیں گے اور وہ ایچے مظلوم آنا طور پر قتل ہوں گے کہ ان کے قتل ہونے پر آتمان بھی روئے گا اور زمین بھی روئے گا حضرت علی نے فرمایا جتنے لوگ اس دن ان کے ساتھ شہید ہوں گے وہ بغیر حتاب حتاب کے جنت میں جائیں گے میرے خضرتوں اور دوستوں سارے اہلِ بیت یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حسین صحیح ہوں گے اور ان کی شہادت کا نام تربلا ہے تو اب آپ حضرات کی خیال کریں گے کہ جب سب جانتے تھے تو کسی نے دعا کیوں نہ کر دی کیونکہ دعا تقبیر کو بدل دیتی اَسْوَعَوْ يَرُضْقُ الْقَضَعَ نبی شریم علیہ السلام دعا کر دیتے حضرت علی دعا کر دیتے حضرت فاطمہ دعا کر دیتی پر دماغ حسین حسین دعا کر دیتے مگر کسی نے دعا نہیں دی کیوں؟ سب جانتے تھے کہ کربلا میں جو کچھ ہوگا وہ عزتہ کی طرف سے انتہان تھے اور اگر دعا کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ انتہان نہ ہو تو انتہان سے قوم جی جو لاتا ہے انتہان سے وہ جی جو لاتا ہے جس نے سبت یاد نہ کیا ہو جس نے میند نہ کی ہو اور جس کو کامیاب ہونے کی امید نہ ہو جس نے میند کی ہو سبت یاد کیا ہو اور کامیاب ہونے کی پوری پوری توقع نہیں بلکہ یقین ہو وہ انتہان سے جی نہیں چلاتا بلکہ بڑی بیتابی کے ساتھ انتہان کے دنوں کا انتظار کیا کرتا ہے اور اگر کسی وجہ سے انتہان ملتبی ہو جائے تو اس کو افسوس ہوتا ہے تدمہ ہوتا ہے تو کربلا میں جو کچھ ہونا کا وہ اللہ کی طرف سے انتہان ہونا اس لئے کسی نے دعا نہیں کی کہ یا اللہ وہ انتہان نہ ہو بلکہ یہ دعا کی کہ یا اللہ جب وہ انتہان کا وقت آئے تو ان کو سمر اطا فرمانا اور ان کو انتہان میں کامیابی اطا فرمانا تو کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے امام حسین کی شہادت کی خبر دے دی تھی تو امام حسین کا شریع ہونا یہ ایک یقینی امار تھا اگر امام حسین شریع نہ ہوتے تو نبی کریم کی خبر غلط ہو جائے اور نبی کریم کی خبر کبھی غلط ہو نہیں کتی تھی اس لئے امام کی شہادت یقینی تھی اور جو چیز یقینی ہونے والی ہوتی ہے اس کے ہونے کے اتباق بھی پیدا ہو جاتے ہیں ساتھ حسین نے حضرت امیر محبیہ رضی اللہ عنہ امیر محبیہ رضی اللہ عنہ کا انتقاد ہوا اور یہ جزید تک نشیم ہوا جزید کو حضرت امام حسین کے ساتھ کیا تشمنی تھی میں مختلف کروں کہ حضرت امیر محبیہ اور حضرت علی کا آپس میں اختراف ہو گیا تھا حضرت عثمان کے خون پر امیر محبیہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کے قتل میں اور خون میں حضرت علی کا ہاتھ ہے اور حضرت علی کہتے تھے کہ میرا اس میں بالکل ہاتھ نہیں ہے ہمارا اہل سنت و جماعت کا افیتہ بھی یہی ہے کہ حضرت علی کا خون عثمان میں قتل عثمان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن حضرت امیر محبیہ یہ سمجھنے پر مجبور تھے اس لیے کہ امیر المومنین حضرت عثمان کو مدینہ قیبہ میں شہید کیا گیا تھا دو مہینے تک ان کے مکان کا محاصرہ رہا تھا ان کا پانی بند کیا گیا اور پھر بلوائیوں نے شہید کیا تو تین روز تک ان کی نماز جنادہ نہیں پھر گھر والوں نے نماز جنادہ پری اور حضرت عثمان کا جنادہ نکالہ تو ان بلوائیوں نے پتر مات اور مسلمانوں کے قبرتان میں آپ کو زفر نہیں ہونے دیا بہر زفر کیا اب جو آپ جنت البقی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی قبرِ حنور جنت البقی کے اندر ہے تو یہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ آخری کنارے پر ہے یہ حصہ پہلے جنت البقی کے اندر میں تھا بعد میں اس کو جنت البقی میں داخل کیا گیا تو حضرت حضیح اور حضرت عمیر ماضیہ کا عفت میں اختلاف ہو گیا اس مطلب پر پھر حضرت حضیح کو ایک خانجی نے شہید کر دیا تو حضرت عمیر ماضیہ کا عفت میں امام حسن اور امیر ماضیہ کے درمیان بھی لسکر کرتی ہوئی ادھر سے امام حسن بہت بڑا لسکر دے کر ہے ادھر سے امیر ماضیہ بہت بڑا لسکر دے کر آئے دونوں لسکر آمنے سامنے کرے تھے کہ حضرت عمیر ماضیہ کو پیغان دھیجا کہ پہلے مسلمانوں میں بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں قتل عبارت ہوئی ہے بہت سے مسلمان قتل ہو گئے ہیں اور ان کے قتل ہونے سے بہت سے عورتیں دیوہ ہو گئے ہیں بچے یقین ہو گئے ہیں تو نیتہ کامی سے لڑائی نہ ہو اور کسی طرح صلاح ہو گئے ہیں یہ حضرت امام حسن کی بہت بڑی قربانی تھی اور اس کی خبر بھی نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی دے گی ایک مرتبہ حضرت امام سہر اپی بچے تھے حضور نے ان کو گوز میں اٹھایا ہوا تھا اور حضور خطبہ دے رہے تھے تو اس اطناع میں حضور نے فرمایا اس موقع پر اس اسلام سرکار نے فرمایا یہ سری بخاری کی حضور نے فرمایا اِنَّبْنِ حَادَا سَيِّدٌ میرا زیبیتا سید لَا عَلَّا اللَّهَا اِنْ يُسْلِحَ دَهِي ذَنِنَةِيَةَيْنِ عَظِيمَةَيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ہاں کریم اللہ تعالیٰ میرے اس بیتے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بہت بڑے لشکروں نے سُرح کرائے مسلمانوں کے وہ بہت بڑے لشکر جو آپ جانے لگنے مرنے کے لیے تیار ہوں گے اللہ تعالیٰ میرے اس بیتے کی وجہ سے ان کے درمیان صلاح کرائے تو حضور کی پیشین کوئی پوری ہی حضرت امام حسن نے امیر ماضیہ کو لکھا کہ میں تیرے حق میں دست بردار ہو جائے میں حکومت اور سلطنت چھوڑ دیتا ہوں یہ میرے لیے اچھا ہے کہ میں حکومت کو چھوڑ دوں سخت و تاعت کو چھوڑا دوں اور نانے کی امت تو قتل و بارت سے بچا یہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ یہ قربانی دینی کوئی آسان نہیں ہے لوگ افتدار نہیں چھوڑ دیں مگر امام حسن نے حکومت چھوڑ دی افتدار چھوڑ دیا سخت و تاعت چھوڑ دیا مگر مسلمانوں کو قتل ہونے سے بچا دیا تو امام حسن اور امیر ماضیہ کے درمیان جو سلح ہوئی تھی وہ سلح چند شرطوں پر بھی ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ امیر ماضیہ کی وفات کے بعد خلیفہ امام حسن بنیں گے میرے بزرگو اور دوستو یہ بات پیشے نظر رکھنا امام حسن اور امیر ماضیہ کے درمیان جو سلح ہوئی تھی ایک شرط یہ تھی کہ امیر ماضیہ کی وفات کے بعد خلیفہ امام حسن ہو بہر صورت حضرت امام حسن حکومت چھوڑ دی آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے آپ کو برا بلا بھی پڑا کہ ہم کو آپ کے لیے دلیں مرنے کے لیے تجاہ دے اور آپ نے دشمن کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہمیں ذلیل کر دیا تو آپ نے اصحاب فرمایا بھائی تم جذبات سے مغلوب ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو جب سندے دل سے سوچو گے تو جس تمہیں پتا چلے گا میں نے کتنا پڑا کام کیا ذرا سوچو کہ اگر میں لگنے کا حکم دے دیتا اور اُسر سے اگر یہ ماضیہ کی لگنے کا حکم دے دیتے اور یہ دونوں نشکر آپس میں شکراتے تو یہ درائی تو دو چار گھنٹے جاری نہیں جائیں پتہ نہیں کتنے دن اور کتنے ہفتے لگا اور پھر نامعلوم کتنے آدمی قتل ہو جائے جب ہزاروں کی تعداد میں فریقین کے آدمی قتل ہو جائے تو ہزارے اور ہزاروں عورتیں بیوہ ہو جائے ہزاروں بچے یتیم ہو جاتے ہزاروں مسلمان کم ہو جاتے کافلوں کو ہسنے اور خوش ہونے کا موقع بھٹا کہ اچھا ہے مسلمان آپس میں ہر مرد رہے ہیں اور یہ کی تعداد اور قوت کم ہو جائے ہیں تو کیا میں جسد کچھ اس لیے کروا دیتا کہ مجھے اس دنیا کے قتل و تاج کی ضرورت ہے کہ دنیا کا قتل و تاج میری نظر میں کیا ہے ہمارے نانا جاننے کو ہمیں جنت کے قتلوں کا مانک بنا بھی جاتے ہیں تو میں نے بہتر سمجھا کہ حکومت سوڑ دوں اور مسلمانوں کو قتل و غارت سے بچا دوں عورتوں کو دیوہ ہونے سے اور بچوں کو یتیم ہونے سے بچا دوں تو حضرت امام حسن نے حکومت حضرت امیر فاضیہ کو دے گی مگر تیہ یہ ہوا تھا کہ امیر ماضیہ کی وفاق کے بعد حکومت امام حسن کو ملے اب یزید یہ سمجھتا تھا کہ میرا فاق پورا ہو گیا ہے اور موت سب کے لیے تو جب میرا فاق مر جائے گا تو حکومت چلے جائے گی امام حسن کے پاس تو پھر امام حسن کے بعد ان کی اولاد ہے تو میرے لیے کوئی جانت نہیں ہے اس نے اپنے جار دوستوں سے مصورہ کیا کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں جار دوستوں نے کہا کہ اگر حکومت لینی ہے تو پھر جائز نہ جائز مت دے جو کچھ کرنا پڑتا ہے روکار کہنا کہ کیا کروں جار دوستوں نے مصورہ دیا کہ کسی طرح امام حسن کو قتل کروا دے گا ان کو مرگا دے جب وہ ہی نہیں رہے گے تو شرط بھی نہیں رہے گی تیرے بات کی شرط کو ان کے ساتھ ہے تو جب وہ ہی نہیں رہے گے تو شرط خود بخود بھی ختم ہو جائے گی تو اس ظالم میں حضرت امام حسن کو زہر دلوا دیا حضرت امام حسن زہر سے شرید ہو گئے اب اس کے بعد سے میزان ساتھ تھا یہ ولی اہت بن گیا اب یہ سمجھتا تھا کہ امام حسین میری مقاضفت کر دی کیونکہ میرے باپ کی شرط تھی امام حسن کے تھا تو اگر امام حسن نہیں رہے تو امام حسین ان کے بھائی ہیں جس طرح وہ شرط کے نوجوانوں کے سردار تھے یہ بھی شرط کے نوجوانوں کے سردار تھے تو ان کے حسن میں میں آزادی کے ساتھ من مانے طریقے سے حکومت نہیں کرتا تو جزید اپنی لاح میں امام حسین کی ذات تو بہت بری رکاوٹ سمجھتا تھا چنانکہ اس نے قطع پر بیٹھتے ہی آپ سے زیاد کنگ دی کہ میری زیاد کرو میری ساتھ قبول کرو حضرت امام نے اکار کر دیا کہ میں تیری زیاد نہیں کروں گا کیونکہ حضرت امام ذاتی طور پر اس کو جانتے تھے کہ یہ فاسق و فادر ہے اور یہ شراضی ہے یہ سنتوں کو مٹا رہا ہے میرے نامے نے جو دین کا نقشہ قائم کیا تھا جسے پورا فائرہ سے دین نے قائم رکھا تھا یہ اس نقشے کو مٹا رہا ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں حضرت امام نے جزید کی ضیعتیں انکار کر دیا دیکھو اگر ضیعت کر لیتے تو جان بچ جاتی اہل و اجاز بھی بچ جاتے بہت سا پیسہ بھی مل جاتا مگر دین کا نظام درہم برہم ہو جاتا وہ نقشہ جو رسول اللہ نے قائم کیا تھا جسے پورا فائرہ سے دین نے قائم رکھا تھا وہ نقشہ قائم نہ رہتا تو امام علی مقام نے اپنے عمر سے کے ساتھ کر دیا کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں اپنے عزید و اقارض کو اپنی آنکھوں کے سامنے چیہوں کا نشانہ پنتے ہوئے اور نیدوں سے گھائل ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں لیکن نانے کے دین کا نقشہ بگرتے ہوئے نہیں دیکھتا امام علی مقام میدان میں آگئے اور حقوش عداقت کی آواز کو بلان کر دیا کہ جدید فاسط ہے جدید ظالم ہے اور اسلام میں فاسط اور ظالم مسلمانوں کا امام اور علی رہی برسکتا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے سمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں دیکھیں انہوں نے آگوش رسول میں تربیت پاری تھی انہوں نے فاطمہ زہرہ کا توت دیا اللہ کا انہوں نے کھنا فائرہ کے دین کا جمانہ دیکھا تھا تو وہ جدید جیسے ظالم اور فاسط کے سامنے کہتے ہیں